اسلام علیکم جی تو ویورز آپ کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور میں آج مکس ویڈیٹیبل کا اچار بنانے لگی تھی تو چلو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ ریسپیز کی شیئر کرتے ہیں تو یہ کیسے بنائے جاتا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور آپ بھی یہ میری ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں میں سٹارٹ میں یہ بات سب کو کہہ دیتی ہوں کہ تا کہ میری ویڈیو آپ سب تک پہلے ہی پہنچ جائے اور میں اپنا چلیں کان سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے گوڑی اور گاجریں جن کو میں نے اچھی طرح سے دو کے تو کاٹ یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز گوڑی کے کار لی ہیں اور یہ گاجر کے کار لی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ہری میچیں کاٹی ہیں جن کے چار پیسیز کاٹ دی ہیں بڑی والی کے اس طرح سے کاٹ لگا کے سینٹر میں سے اور یہ لیمن بھی میں نے ایک لیمن کے چار پیسیز کے ساتھ سے چھوٹے چھوٹے یہ پیس وہ میں ملتی کر لی ہیں اس طرح سے یہ لیمن جووس ہے جو ہم اوپر سے ڈالیں گے اس مطلب اس پہ اچار پہ اور یہ مسالے ہیں یہ سانف اور سوکا دنیا اس کو میں نے تھوڑا سا درڈر کر لیا اور اس کے اندر لسن بھی شامل ہے لسن سوکا دنیا سانف ان تینوں چیزوں کو تھوڑا سا کوٹ لیا اور یہ دردر میچیں ہیں اور یہ میتھرے اور یہ کلونجی ہے یہ میتھی دانا نہیں ہے کیونکہ چار میں میتھرے ڈالتی ہیں میتھی دانا نہیں ڈالتا اور یہ کلونجی ہے یہ لسن ہے یہ کوئی دو تین امگٹھیاں لے کے ہم نے اس کو چھیل لیا اور باقی جب چیزیں ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ چل گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی تو جناب اب اس میں میں نے یہ سوٹکن اوپر رکھا اور اس میں میں آئل ڈالنے لگی ہوں یہ سوٹکن کا آئل ڈال دیا جناب تو اس میں میں ڈالوں گی اب یہ خوشک دنیا اور لسن جو میں نے کیا تھا یہ جناب سوکا دنیا اور لسن اور سانف جی تینوں چیزوں کو جب میں نے کیسا تھا تو یہ اس کے اندر تھوڑا سوٹ اس کو بھونوں گی اس کے بار میں اس میں بھونوں گی کچھ چیزیں یہ آگئی مرچیں اور کلونچی اور میٹھ رہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں چیزیں بھونوں گی اب میٹھیں جو ریڈ میٹھیں میں نے ڈال دیا وہ اس کے اندر نہیں ڈالیں گے اس کے اندر میں ڈالوں گی نمم دو چمچ اور خلدی بھارکے دو چمچ یہ اچار ہے اچار میں خلدی تھوڑی سے زیادہ جاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اس میں جائے گا زیرہ ثابت زیرہ یہ ساری چیزیں ہم کر لیں گے لیٹھ اور اس کے اندر میں آپ ڈالوں گی لسنگ سے دیکھیں اور اس سے بہت پیاری چیزیں چیزیں چکو آ رہی ہے بہت بہت پیاری چیزیں چکو آ رہی ہے یہ چارج سبجیوں کا جب آپ بنا لیں گے تو بے شک زیادہ ڈالیں گے نہ ڈالیں آپ اس کو کافی دیر تک رہ سکتے ہیں فریج میں میں اس میں ڈالوں ہی لیے والے سبجیوں میں کیونکہ ہمارے پاس یہ سبجیاں ہی ہوتی ہیں مہنگو گوہرہ تو ہوتے نہیں ہیں تو مہنگو ہوتے ہیں صدیوں کے لیے اچار کشیوں کے ساتھ اور یہ ہمہنے جاتے ہی رہی کرتے ہیں تو ساتھا کہ ہم اس کو سوراں ہی کھا رہ سکتے ہیں یہ اس طرح کا اچار کشیوں ہوتی ہے اور بہت ملتا ہوتا ہے ملتیاری شکل ہوا ہے ایسی جیز و جناب اب یہ مکس ہوٹکے ہیں اور مرچیں جو ہے میں اوپر سے ڈالوں گی کیونکہ اگر ہم پہلے سے ڈال جاتے تو یہ تھوڑا مکس ہونا مشکل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم لیمون ڈیوز کی ڈال جائیں جیسے مکس ہو جائیں گی لیمون ڈیوز کا لیں گی یہ دیکھئے ساری ٹوٹل چیزوں کے اوپر سالہ آگیا ہے تو یہ آب ہی جانا چاہیے جب رہ جائے گا تو وہ وہاں سے یہ تھوڑا سا رہ جائے یہ جب رہ جائے گا تو اچھوڑ چیز فراب ہونے کا سکترہ ہوتا ہے اور یہ اب ہم ڈالیں گے لیمون ڈیوز اس میں لائے رکھان جائے گی لیمون ڈیوز کھا لیں لیمون ہم دلکھو لاس میں ڈالیں گے ابھی چھوڑا ٹنگ ہے کہ مکنے ڈالیں گے اور لیمون اسی لاس میں ڈالیں گے کہ اس کو ہمیں پکانا نہیں ہے وہ تو اوریڈی صاف سے ہوتے ہیں اور جلدی سے وہ اس کے اندر جو ہے وہ گھر جاتے ہیں چاہر کے اندر ڈو تین دن کے اندر اندر ہی وہ صاف ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں کو کانا نہیں ہوتا جیتا جناب یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہوتی چیو ہوتی چیو آریے میں اور بہت چیو ہوتی چیو ہوتے ہاؤں یہ ہوتا ہوتا ہے ہمارا چاہر جیتا جناب आ بہت آور میں ملچ ہے اب یہ پڑک سکس کریں گے تاکہ یہ مشاہہہ ان کو بھی لاج جائے استرمال پوڑ ملچیں ڈالنے کے بعد میں کھوڑی کو اسی حلوی اس لیے ڈالوں گی کہ یہ ملچوں کو اپر آجائے ملچوں کو اپر آجائے ملچوں کو اپر آجائے ایچھے وہی ایچی اور ایچھے ایچی اور ایچیں جیتا زنادہ اب ہم ڈالیں گے سنے لیمان بسم اللہ اللہ یہ ہمارا لیمون آگئے لیمون کا جو سوڑے بھی نکل چکا تھا تھوڑا تھوڑا اور وہ اندر جاہاں تکا تھا اسے کٹولی پہ جین کریں کہ میرے موہ میں پانی آرہا سکتا دل دے کے اور آپ جب ہم کھائیں گے اس کو تو سکتا مسائے گا یہ ہمارا ریدی ہو گیا ہے اچار اب ہم اس کو تھنڈا ہوگا جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو ہم اس کو بوچل میں جب دیں گے اس کو تھوڑا سا اوپر سے آئل ڈالنا پڑے گا جب ہم بوٹل میں ڈالیں گے اس کو جار میں ڈالیں گے تو اس کے بعد تھوڑا سا آئل ڈالیں گے یہ ریدی ہو گیا ہمارا چار دیکھئے بہت بھی پیارا سا جناب یہ دیکھئے اچار ہمارا ریڈی ہو چکے اور اس کو میں نے جار کے اندر ڈال دیا اور میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کسی کو بھی ایسا اچار چاہیے ہو تو میں گھر میں بناتی رہتی ہوں تو میں آرڈر پہ بھی کر دیتی ہوں اور آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں اگر چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور کومنٹ بکس میں آکے اور بہت شکریہ جزاک اللہ میری ویڈیو دیکھنے کا اور میرا چینل سبسکرائب کریں تو اب ختم کرتی ہوں ویڈیو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ اسلام علیکم